جی میں سجاد عسین شاہ آپ کو اپنے دوبائی ڈریور 512 میں خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ٹرانسٹ گاڑییں کیسے جاتی ہیں گلف کنٹریز میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور کیا کیا ان کی ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں آپ کو نالج دیا جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بہتسانی پہنچ سکیں ویڈیو اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے انسان کو خوبصورت شکل دی اور اس دنیا کو خوبصورت رنگوں سے بار دیا ہزاروں نیمتیں دی ٹرانسٹ کا ہم پہلے تھوڑا سا آپ کو مطلب بتا دیتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیری کار کے لے جانا اٹھا کے لے جانا چاہے وہ میٹیریل ہو چاہے وہ کوئی بھی لیکوڈ ہو اور اس کے لیے تین سورچ استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو زمینی رستہ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے ٹرک کے زیرے میٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جایا جاتا ہے اسی طرح دوسری جو ہوتی ہے سورچ وہ ہوتا ہے جی بحری جہاز سمندری جہاز وہاں سے میٹیریل ایک ملک سے ایک پورٹ سے لوڈ ہو کے دوسرے ملکوں میں مال پہنچایا جاتا ہے اور تیسرا اس کا سورچ ہوتا ہے جی ائر پلین کا ہوائی جہاز کا کارگو جہاز ہوتے ہیں جو میٹیریل کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں ہمارا تعلق کیونکہ ڈرائیور کے حوالے سے ہے تو ہم پہلا سورچ جو ہے گراؤنڈ سورچ جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہے ٹرک کے حوالے سے ہم اسی پہ بیس کریں گے آپ لوگوں سے تھوڑا سا مزید میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو بھی گاڑی دبائی سے لوڈ ہوگی اگر وہ امان جا رہی ہے امان مسکت سلالہ تو اس کو ہم ٹرانسک نہیں کہیں گے اور جو گاڑی دبائی سے لوڈ ہو کے سعودیہ جا رہی ہے اس کو بھی ہم ٹرانسٹ نہیں کہیں گے دخول کہیں گے یہ دونوں ملکوں میں جو گاڑییں جائیں گی انہیں دخول کہا جائے گا عربی زبان کا لفظ ہے اگر گاڑی دبائی سے لوڈ ہوتی ہے اور وہ سعودیہ کا بارڈر کراس کر کے سعودیہ کے ملک سے ہوتی ہوئی کتر جاتی ہے چاہے وہ ڈسٹنس سو کلومیٹر تیہ کرے چاہے وہ ڈسٹنس فور ہنڈر کلومیٹر تیہ کرے چاہے وہ وان تھاؤزنٹ کرے اس کو ہم ٹرانسٹ کہیں گے کیوں اس نے ایک ملک سے دوسرا ملک کراس کیا اور تیسرے ملک میں جا کے میٹیریل آف لوڈ کیا اسی طرح اگر گاڑی دبائی سے لوڈ ہوتی ہے اور وہ قویت جاتی ہے اس کو بھی ہم ٹرانسٹ ہی کہیں گے اگر گاڑی دبائی سے لوڈ ہوتی ہے سعودیہ سے کراس ہوتی ہوئے وہ بہرین یا جورڈن جاتی ہے تب بھی وہ گاڑی ٹرانسٹ ہی ہوگی ہاں اگر جو گاڑی امان سے لوڈ ہو کے دبائی آ رہی ہے تو وہ ٹرانسٹ نہیں ہوگی لیکن اگر امان سے گاڑی لوڈ ہو کے دبائی کا بارڈر یو اے ای کا بارڈر کراس کر کے سعودیہ جاتی ہے تب بھی اس کو ہم ٹرانسٹ ہی کہیں گے اچھا ٹرانسٹ گاڑیوں کے لیے انہوں نے ایک شپیشل پلیٹ لگائی ہوتی ہے ییلو رنگ کی یہ پلیٹ ہوتی ہے گاڑی کے فرنٹ اور بیک سائیڈ پہ اس کا نصب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر بقیدہ ایک سٹیکر سا اور ایک مونو گرام بنا ہوتا ہے ٹرانسٹ کا اور اس کی لمبائی اور چڑائی تقریباً پندرہ سینٹری میٹر سے اٹھارہ سینٹری میٹر تک لمبائی اور چڑائی ہوتی ہے اس کے بغیر آپ گاڑی ٹرانسٹ ملک میں نہیں جا سکتے تو مزید ہم اور بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں آسانی رہے گی کہ جب ہم گلف میں جی سی سی میں ایک ملک سے صرف دوسرے ملک میں انٹر ہوں گے سنگل کسٹم ہوگا اور اگلے ملک کا کسٹم ہوگا تو پھر ہم اس کو ٹرانسٹ نہیں بولیں گے لیکن جتنی بھی دوبائی سے گاڑی لوڈ ہو کے جاتی ہے سلہ بارڈر پہ آتی ہے یہاں سے پھر بطہ بارڈر پہ جاتی ہے جو سعودیہ کا ہے مین انٹرنس ہے یہاں اگر ہم پرسنٹیج کاؤنٹ کریں تو سکسٹی فائف پرسنٹ گاڑییں ٹرانسٹ ہوتی ہیں تھرٹی فائف پرسنٹ گاڑییں جو ہوتی ہیں وہ دخول کی ہوتی ہیں سعودیہ کی ہوتی ہیں آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں سو میں سے پینسٹ گاڑی جو ہے وہ ٹرانسٹ کی ہوتی ہے اور پینسٹ گاڑییں سعودی عرب کی ہوتی ہیں تو ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ میٹیریل جو ہے دوبائی سے وہ بائی روڈ ان خلیجی ملکوں میں جاتا ہے یہ رب کا بھی نظام ہے خوراک ہے میٹیریل ہے لوہ ہے شیشہ ہے لیکوڈ ہے آئل ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ تک لوگوں کے لئے پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے لئے سب سے زیادہ جو قربانی دیتے ہیں وہ ہمارے ڈریور حضرات دیتے ہیں میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ بارڈر کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پھر کسٹم کلیرانس جتنے بھی معاملات ہیں سب کو با خوبی انجام دینے کے بعد یہ لوگ منزل مقصود تک گاڑی پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ تعریف کے قابل ہیں تو باقی ہماری ہمیشہ کی طرح دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ